اسلام علیکم فالوئرز کیسے ہیں آپ لوگ آج بنانے جا رہے ہیں چکن پکوڑا چکن پکوڑا بڑا ہی آسان بڑی مزے سے بنتا ہے وہی ریسپی سیم سٹائل جیسے کہ ہم نارمل پکوڑا بناتے ہیں نارمل پکوڑے کے لیے ہمیں ویجیٹیبلز ساری چاہیے ہوں گی ہیں اس کے لیے ہمیں چکن بھی چاہیے تقریباً ایک پوہ میں نے دیا اس کے ساتھ یہ چکن اس کو جولین کر لیا جولین کر لیں یا آپ چوب بھی کر سکتے ہیں چوب کریں اس کے لیے میں نے آنین کو سلائس کیا ہوا ہے یہ دیکھیں آنین سلائس تقریباً ایک آنین میں سلائس لے رہا ہوں ایک پوہ اس میں میں نے لیا چکن اور پالک پالک جو ہے میں تقریباً لے رہا ہوں چار سے پانچ لیف اور پٹیٹو پٹیٹو ڈال رہا ہوں ایک ازر پٹیٹو جو اسی ٹائل میں جولین کیا ہوا ہے ایک پلانٹ ہاف ایک پلانٹ لوں گا اس کے لیے اور گرین چلی گرین چلی کو آپ اپنی مرضی سے کٹ سکتے ہیں تھوڑا موٹا بھی رکھ سکتے ہیں تھوڑا اور تھوڑا آپ اس کو بریک بریفی کٹ سکتے ہیں یہ گرین چلی آپ مسالہ پٹی ملچ تقریباً ایک چمچ ٹی سپون سالٹ اسویزائکا زیرہ پنچ آف زیرہ کرینڈر لیف تقریباً دو ٹی سپون یہ اس کے اندر ہم نے ڈال لینے ہیں کرینڈر اسی طرح کرینڈر بھی میں تقریباً ایک ٹی سپون ڈال رہا ہوں اس کے اندر اور بیسن چیک پیس فلور اس کو کہتے ہیں تقریباً ڈال دیں گے ہم چار سے پانچ سپون ڈال لیں گے اس کے اندر ٹی سپون ٹی سپون ڈال لیں تو آپ چھٹ ٹی سپون ڈال لیں گے اس کے اندر اس کو ہم نے کر لینا ہے میکس پانی آپ نے اپنے حساب سے ڈالنا یہ دیکھیں میں نے ایک کپ ڈال لیا اس کو میکس کر لینا اچھی طرح بہت زیادہ جو آپ لگاتے ہیں نا بہت زیادہ بیسن گھول دیتے ہیں آپ لوگوں نے وہ نہیں کرنا کچھ ایسا بیسن زیادہ ہو جاتا ہے پکوڑا کرنچی تب ہی بنتا ہے جب آپ بیسن کی مقدار جو ہیں بہت زیادہ نہ رکھیں اتنی رکھیں کہ اس کو جکڑ سکے اس کو پکڑ لے اس کو یکجہ کر لے اس کے لیے بیسن استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ بیسن ویسے بھی ہلتھ کے لیے اچھا نہیں ہوتا جیسے کہ آپ بہت زیادہ بیسن ہوں گا تو بہت زیادہ آئل ہوگا اس پکوڑے کے اندر آپ نے کرنچی اور کرسپی پکوڑے بنانے تو بیسن کی کونٹیٹی آپ نے کم رکھنی ہے اس کی یہ دیکھیں اس میں بالکل نظر نہیں آرہا تھوڑا بیسن میں نے ڈالا ہے اور اس کو اچھی طرح ہم نے کر لینا ہے مکس کر کے آپ نے کم از کم اس کو ایک گھنٹہ رکھ دینا ہے یہ اس کو کرتے ہیں فرائی فرائی یہ دیکھیں یہ پکوڑا پتہ چلنا چاہیے پکوڑا ہے میڈیم ہیٹ کے اوپر فرائی کرنے بہت تیز ہیٹ نہیں ہونی چاہیے آپ کی بہت تیز ہیٹ ہوگی تو اوپر سے کلر جلدی آ جائے گا اور یہ اس کو اس کے بعد دیکھتے ہیں پکوڑا ہمیشہ وہی اچھا ہوتا ہے جس کا میں کہتا ہوں جس کے اندر آئل کام مو آپ کی صحت کے لیے آج کل پکوڑے میں تو کہتا ہوں میں تو کھانے نہیں چاہیے مجھے کسی نے ریسپی بولا ہے میں ریسپی آپ کو دے رہا ہوں بہت اچھی بہترین جو فوڈ ہے وہ ہے آپ کا فروٹ پول فروٹ کھائیں پکوڑا اگر آپ کھاتے ہیں تو میرے ریسپی کے ساتھ بنائیں بہت کام ویسن ہو بہت آپ نے ویجیٹیبل جو چکن کی کونٹیٹی زیادہ لینی ہے ویسن کی کونٹیٹی زیادہ رکھنی ہے جو عام طور پر آپ کو دکان پر یا باہر سے ملتے ہیں بہترین میں بہترین کی کونٹیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے آپ نے ویجیٹیبل کی کونٹیٹی زیادہ رکھنی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے کرسپی پکوڑا ہی بنیں اور آپ کی ہلتھ کے لیے بھی اچھی ہوں یہ پکوڑا دیکھیں گولڈن بالکل کرسپی ہے تیار ہے اب اس کو نکالتے ہیں اور پرزنٹیشن کر لیتے ہیں اس کی پکوڑا ہمیشہ وہی اچھا جو زیادہ ویجیٹیبل اور کام بیسن میں ہو ہر کسی کی مختلف ریسپیز ہیں آپ میری ریسپی سے بنائیں گے آپ کو یہ بڑا مزے کا پکوڑا ملے گا کرسپی بھی ہوگا اور تھوڑا ڈیفرنٹ بھی ہوگا پرزنٹیشن کا میں ہمیشہ بہت خیال کرتا ہوں اگر پرزنٹیشن اچھی نہیں ہے تو آپ کا کچھ بھی اچھا نہیں ہے چکن کے پکوڑے ہیں مزے سے ایسے اس کو آپ نے لگانے اور سرب کرنے اور اور رمضان میں اپنا خیال ضرور رکھئے گا اچھی چیز کھائیں آپ کی ہلتھ کے لیے جو اچھی ہے وہ کھائیں آپ نہ کہ آپ گندے پکوڑے کھائیں بابا کے یہ پکوڑے بلکل ریڈی ہیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے اچھے ہوں گے حضین خان کو دیجئے اجازت میرے یوٹیوب چینل کو اور ٹک ٹاپ کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں اللہ حافظ